بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بے قائدگی ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ پھر رحم میں تکلیف بھی رہتی ہے ڈاکٹر تو اس کا علاج آپریشن بتاتے ہیں لیکن اس کا ایک بہت ہی آسان علاج ہے اللہ پاک نے شفاہ رکھی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک نسخہ چھوٹا سا جو ہمارے اپنے بزرگوں کا استعمال کروایا ہوا آزمودہ نسخہ ہے اس میں کوئی مطلب جھوٹ نہیں ہے بہت ہی اچھا نسخہ ہے اور آسان نسخہ ہے میں آپ کے لئے ایسے نسخہ جات لے کے آ رہا ہوں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیے ہیں اور بہت ہی اچھے نسخے ہیں اور ان کے استعمال سے اللہ پاک نے شفاہ اطاف فرمائی ہے تو آج کا جو نسخہ ہے رحم کی رسولیوں کے لئے جو کہ رحم میں عورتوں کے رسولیاں بن جاتی ہیں ان کے لئے بہت ہی اچھا اور زبردست نسخہ ہے اس کو استعمال کیجئے گا انشاءاللہ اللہ بہت فائدہ ہوگا اور آرام آئے گا اللہ کے حکم سے تو نسخہ کیا ہے آپ نے حلدی لے لینی ہے حلدی حلدی آپ نے لینی ہے ثابت یہ آپ کے سامنے جو پڑی ہوئی ہے یہ پیسی ہوئی ہے تو آپ نے لینی ہے ثابت حلدی اس کو لے کے آپ نے ہلکا ہلکا جو ہے نا آئل میں فرائے کر لینا ہے ہلکا ہلکا بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا جلانا نہیں ہے اس کو ہلکا فرائے کر لیں تاکہ اس کی تھوڑے تھوڑی بس اس کی جو ہے نا پھر اس کو نکال لیں خوش کریں خوش کرنے کے بعد اس کو آپ نے پیس لینا ہے اچھے طریقے سے پیس لیں جس طرح یہ آپ کے سامنے ہے پوڈر کیا ہوا اس طرح پوڈر کر لیں باریک پوڈر کرنے کے بعد اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے جن عورتوں کے یہ رحم میں رسولیاں ہوتی ہیں ان کے لیے کہ رات کو آدھا چمچ سوتے وقت یا تو دودھ میں مکس کر کے پی لیں وہ زیادہ بہتر ہے اگر دودھ میں مکس کر کے نہیں پیا جاتا تو آدھا چمچ کھا کے اوپر سے دودھ بھی لیں نیم گرم میٹھا دودھ ہو نیم گرم دودھ تو ایک گلاس ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ آدھا چمچ حلدی کا آپ نے یہ جو بنائی ہوگی فرائے کرنے کے بعد آپ نے باریک پی سی ہوگی اس کا استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رحم کی رسولیوں کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا اور منسس بھی جو ہیں وہ بقائدگی سے آنا شروع ہو جائیں گے اور پیریڈ بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ سارے معاملات جو عورتوں کے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو نسخہ استعمال کیجئے گا جن لوگوں کو مسئلہ ہے انشاءاللہ آرام آئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ